ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے سب سے افضل ترین اس لئے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا ذوق پیدا فرمایا کیونکہ یطلو علیم آیاتی آپ کا منصب ہے آپ کا وظیفہ زندگی ہے آپ نے صحابہ میں ایسا اس کا ذوق پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن تلاوت کر جاتے تھے چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں جب نفلوں میں کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے اور دیکھ کر اس کے علاوہ تلاوت کرتے تھے اور اتنا کسرہ سے قرآن کریم تلاوت کرتے تھے کہ جو قرآن کریم کا نسخہ وہ تلاوت کر رہے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی اس قرآن کریم کے نسخوں دیکھا گیا کہ وہ ورکے پلٹ پلٹ کر ہاتھ لگا لگا کہ وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا گوئے کہ قرآن پھڑ چکا تھا اتنا قرآن پڑا اتنا کسرہ سے قرآن پڑا تو گوئے کہ صحابہ میں ایسا تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہوا کہ صحابہ رات کو مسلو پہ کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ ظاہر ہے جیسے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں جا کر نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں تو اللہ مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اکبر کیا عشق ہے کیا محبت ہے چاہو نوان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو اللہ اکبر کر کے مسلح پر کھڑے ہو گئے خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور خدا کو پکار رہے ہیں تسبیحات ہو رہی ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم کے نعرے لگ رہے ہیں خدا کے سامنے جھک رہے ہیں سجدوں میں گر رہے ہیں اللہ کے قدموں پر سر رکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اور جب جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اصل میں اللہ کی باتیں ہیں اس سے حدیث میں آتا ہے محادثہ معاللہ اللہ سے باتیں اگر کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ سے باتیں ہیں آپ زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کبھی طبیعت بور نہیں ہوتی کبھی اکتاتی نہیں ہے ہاں بشی تقاضے کہتا ہے تلاوت کرتے کرتے دو تین پارے پڑھ لیے تھک تو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب حشاج بھی آپ پھر تلاوت کرتا ہے حالانکہ ساٹھ ستن اسی نوے سال گزر گئے تلاوت کر رہا ہے کبھی اس سے بیزاری اکتات نہیں ہوتی کیوں کیسے بیزاری ہو سکتی ہے جس اللہ سے باتیں کر رہا ہے وہ اللہ آپ کے دل میں اس کی لصد و محبت پیدا کر رہا ہے ساری کائنات کی لصد و محبت پیدا کرنے والی وہ ذات ہے اس ذات سے آپ باتیں کریں تو بور کیسے ہو سکتی ورنہ آپ دلچسپ سے دلچسپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس کو دو تین دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی جتنی بھی دلچسپ و عالی کتاب ہے آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ایک دلچسپ ناویل آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا دو دفعہ پڑھ لیا تین دفعہ پڑھ لیا دس دفعہ پڑھ لیا اس کے بعد گیار بھی دفعہ کرتی یار میں نے پڑھا ہوا ہے دس دفعہ میں نے پڑھا ہے آپ اس کے بعد پڑھنے کو تیار نہیں ہیں دیکھوئے قرآن کریم اور جبکہ وہ ناویل تو آپ کو سمجھ بھی آتا اور قرآن سمجھ بھی نہیں آتا پھر بھی ساری زندگی انسان تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کے عنوان میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ تمہیں اس کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم بس قرآن پڑھنا شروع کر دو میرے ساتھ تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گے کیونکہ یتل علیم آیاتی مطلب اس کے الفاظ کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں اس کے معنی کی خبر آپ کو نہیں ہے لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن کے اگر معنی سمجھ میں نہیں آتے تو تلاوت کے کیا فائدہ بھی معنی سمجھ میں آنا ایک ایک ایکشرا فائدہ تو ہے لیکن نفس تلاوت کرنا اگر آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتا وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں بلکہ اس قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ کو عجر مل رہا ہے خود حدیث میں فرمایا عبدالعبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر دس نیکے لکھی جاتی ہیں اور فرمایا علیف لام میم میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ علیف حرفن لام حرفن میم حرفن گویا کہ یہ تین حرف ہیں اور ایک حرف پر دس نیکے لکھی جاتی ہیں تو تین حرف جب علیف لام میم تلاوت کیا تو کتنی نیکے لکھی گئیں تیس نیکے لکھی گئیں اور علیف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتا نہیں تو نبی نے مثال بھی ایسی دی کہ جس کا معنی کسی کو پتا نہیں ہے اور اس پر آپ نے عجر و ثواب کی زمانے دے دی کہ علیف لام میم پر گویا کہ آپ کو تیس نیکے مل رہی اور قاضی بیزاوی رحمت اللہ نے فرماتا ہے حوایت میں آتا ہے کہ علیف لام میم پڑھنے پر نوے نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ علیف انسان جب پڑھتا تو اس پر تین حرف زمان سے نکلتے ہیں علیف علیف لام اور فا علیف تین حروف نکلتے ہیں اور ہر حرف پر جب دس نیکیں مل رہی ہیں تو علیف کہنے پر تیس نیکے لکھی جاتی جب لام کہتا ہے لام تو لام علیف اور میم تین حرف زمان سے نکل رہے ہیں لہٰذا ان تین حرف پر آپ کو نوے نیکیں مل رہی ہیں اور تیس نیکیں مل رہی ہیں پھر جب میم کہتا ہے تو میم یا اور میم تو گویا کہ تین حرف آپ نے کہا ہے تیس نیکیاں تو گویا کہ علیف لام میم کہنے پر آپ پر نوے نیکیں لکھی جارہی ہیں اور حالانکہ علیف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتا نہیں ہے کہہ دیا جاتا ہے اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جاتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں خبر نہیں تو نبی نے مثال ایسی دے دی کہ جس کا معنی اور ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس پر آپ نے حجور صواب کی زمانہ دے دی تو یہ کہنا کہ یار بغیر ترجمہ سمجھے آپ تلاوت کرتے توتے کی طرح رٹھتے ہیں یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ملاب حدیث کی خلاف بات کر رہے ہیں آپ امت کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں یہاں تو یطلو علیم آیاتی کہ ان آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور تلاوت تو الفاظ کی تلاوت ہے الفاظ کی تحسین اور تجوید کے ساتھ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کر کے بتاتے ہیں تو یہاں پر اس کے معنی جاننے کا تو کوئی تصور و معنی ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم بغیر ماں سمجھے انسان زندگی پر پڑتا ہے وہ عجر سے خالی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی